موسیقی یہ دیکھئے ڈوچ اڈجیکٹیو اس میں صفت یہ اس کی دیفنیشن اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے آپ کی آسانی کے لئے اردو میں کہ وہ اسم جس میں کسی چیز یا شخص کی برائی یا خوبی بیان کی جاتی ہے جو کسی خصوصیت یا حالت کو ظاہر کرے اس میں صفت اڈجیکٹیو کلا تھا مثلا خوبصورت بدصورت شریف چالاک نیلہ آسمان یعنی کوئی رنگ ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کوئی خوبصورت ہے بدصورت ہے سب اس میں صفت کلاتے ہیں یہ ہے اس کی دیفنیشن یہ اس کی تعریف ہے پھر اس کے علاوہ اس کا استعمال کیسے ہے کہاں کہاں ہوتا ہے یہ تین پوائنٹس ہے یہ بڑے امپورٹن ہیں یہ بھی یاد رکھیے سب سے پہلے کیا ہے کہ اڈجیکٹیو پلیسٹ ڈائریکٹلی ان فرنٹ آف دی ناؤن کہ اڈجیکٹیو جو ہے موسٹلی ناؤن سے پہلے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ یہ سنٹینس لکھا ہوا ایک فکرہ ہے کہ گفیلٹ دیا دی پنگ کے داشے کیا تمہیں یہ گلابی رنگ کا بیگ جو ہے وہ اچھا لگا ہے اب یہاں دیکھئے کہ یہ پنگ کے جو ہے لکھا ہوا ہے یعنی پنگ رنگ ہے ایک جیسے کہ اس کی تعریف ہے کہ کوئی رنگ کوئی خوبصورت بدصورت یہ سب اڈجیکٹیو ہوتے ہیں اس میں صفت ہے پھر تاشے ناؤن ہے ناؤن کیا ہے آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ کسی چیز شخص یا جگہ کا جو نام ہوتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے تو اس لیے یہ دیکھئے ناؤن سے پہلے آیا ہے یہ ہے اڈجیکٹیو ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ اڈجیکٹیو پلیسٹ ڈائریکٹلی دوسری چیز کہ آفٹر ڈیفینیٹ آرٹیکل ڈیفینیٹ آرٹیکل جرمن میں کیا ہے بشٹیمٹ آرٹیکل دیا دی دس یہ ڈیفینیٹ ہے بشٹیمٹ آرٹیکل جن کو کہتے ہیں کہ دیا نوے نوے وہی ہے نیا پرانا خوبصورت بدصورت یہ سب اڈجیکٹیو ہیں دیکھئے آرٹیکل کے ڈیفینیٹ آرٹیکل کے فوراں بعد آگیا ہے اڈجیکٹیو یہ بھی ایک اس کا پوائنٹ ہے کہ اڈجیکٹیو یہ ایسے استعمال ہوتا ہے دیا نوے فلم دی نوے تاشے دس نوے ہاؤس پھر آگے ہے تیسرا آفٹر ڈیفینیٹ آرٹیکل ان بشٹیمٹ آرٹیکل آئین 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 یہ بھی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں پہلے آرٹیکل کے لیسن میں آئین نوے فلم آئین نوے تاشے آئین نوے ہاؤس یہ ایڈجیکٹیو ہے نوے تو یہ تین پوائنٹ بھی یاد رکھنے کے لیے بڑے امپورٹن ہے کہ کہاں ایڈجیکٹیو استعمال ہوتا ہے اور ایڈجیکٹیو کیا ہے یہ اس کی تعریف ہے یہ ہیں وہ تمام ایڈجیکٹیوز ہم پڑھیں گے ڈوچ ایڈجیکٹیو سب سے پہلے ہمارے پاس گوٹ اس میں سب سے ضروری چیز وہی ہے جو ہمیشہ میں کہتا ہوں پرنونسیشن ویسے تو آپ کے سامنے سارا کچھ لکھا ہوا ہے اسی طرح سارے ایڈجیکٹیوز سو کے سو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہوں گے لیکن ضروری ہے ان کا مطلب پڑھنے کے ساتھ آپ پرنونسیشن اور شپراخ تلفز کو سمجھے کے لفظ کو ادا کیسے کرنا ہے گوٹ گوٹ اچھا شلیشت بیڈ برا لائسٹ لائٹلی ہلکا شویہ ہیوی بھاری پھر ہمارے پاس لفظ کلا کلیر صاف اب دیکھیں اردو کے کچھ ایسے الفاظ ہیں ہمارے پاس جو پراپرلی لفظ کے اوپر فٹ نہیں ہوتے اب کلا تو جرمن زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات جس میں کوئی شک نہ ہو یعنی کلیر ہو گئی ہے یہ بات اس دس کلا کہتے ہیں نا کہ یہ کلیر ہے یہ صاف ہے بات تو پھر ظاہر ہے یہاں لفظ صاف ہی لکھا جائے گا ویسے تو اس کا مطلب یہ ہے کلا کا یہاں کہ جس میں کوئی شک نہ ہو جس بات میں کوئی شک نہ ہو وہ کلیر ہے بات اردو میں جس کو کہتا ہے دیکھیں ان کلا ڈاؤٹفل جو مشکوک ہے بات یہ ان کلا ہے اور یہاں کلا ہے تو کلا میں یہاں ویسے تو وہ صاف ڈوچ میں زعوبہ بھی ہوتا ہے زعوبہ کا پراپرلی مطلب صحیح ہے کہ صاف کوئی چیز نیٹ صاف کی ہوئی ہے وہ ہے زعوبہ وہاں بھی صاف لکھیں گے لیکن یہاں کلا کے لیے تو پھر لفظ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے جس میں کوئی شک نہ ہو وہ لمبا ہو جاتا ہے اس لیے صاف لکھ دیا ہے آپ کو ایک سر ساتھ بتا دیا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کلا کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کلیر ریشٹی رائٹ صحی فالش رانگ غلط گستریسٹ سٹریسٹ جو ہوتا ہے انگلش میں تناؤ انشپانٹ ریلیکسٹ ہلکا پان اب یہ گستریسٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی کو سٹریس ہو جاتا ہے تو پھر جسم میں ایک قسم کا تناؤ ہو جاتا ہے ایسے کھچاؤ ہو جاتا ہے یہ وہ ہے گستریسٹ اور اس کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے کہ انشپانٹ آدمی آپ نے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے ریلیکس محسوس کرتا ہے تو اس لیے کچھ اردو کے الفاظ ایسے ہیں جو پراپرلی نہیں ملتے تو ساتھ میں اس کو پھر اس لیے اس کی یار کلیر ہوں گا آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کو کلیر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے پھر ہے شنیل فاسٹ تیز لنگزم سلو آہستہ برائٹ وائیڈ چوڑا اینگ نیرو تنگ فرائے خالی آزاد دونوں مقصد ہوتے ہیں ایک آدمی فرائے ہے بلکل وہ آزاد ہے اور اگر کوئی جگہ کسی آباس میں بیٹھے ہیں ٹرین میں بیٹھے ہیں تو پھر وہاں وہ جگہ جو آپ نے پوچھنی ہوتی ہے کہ اس دست پنارس فرائے کہ یہ جگہ خالی ہے تو وہ اس کے زمرے میں خالی بھی ہوتا ہے فرائے کا مطلب فری ہے کہ یہ جگہ خالی ہے بیزی مسروف زوس سویٹ میٹھا زالسش سالٹی نمکین کورس شاٹ مختصر لانگ لانگ لمبا دن تھن پتلا ڈک فیٹ موٹا آئیس وام گرم کالت کولڈ تھنڈا فل اور انگلیش میں فل یہ فاو سے ہے جو ایف کی آواز دیتا آپ کو آپ نے پڑھا ہوا ہے سب سے پہلے لیسن میں بک شٹابن جو ہوتے ہیں الفا بیٹ جو ہے یہ فاو ہے فل اور انگلیش میں فل اردو میں بھرا ہوا لیا ایمٹی خالی نائزے کوائٹ خاموش لاؤڈ لاؤڈ اونچہ آم پور غریب رائش رچ امیر کرنگ ایل بیمار گزند ہیلڈی سید مند آفن اوپن کھلا ہوا گشلوسن بند کلوزد رویش گوائٹ پورسکون نیووس نروس تناو کا شکار شیف نوٹ سریٹ یعنی جو سیدھا نہیں ہوتا ٹیڑا گھرا دے سٹریٹ سیدھا بیلیش چیپ سستا ٹھویا ایکسپینسیو مہنگا ہیل لائٹ روشنی دونکل ڈارک اندھیرا ہیسلش ہیسلش اگلی پچسورت ہیبش پریٹی یا بیوٹیفول خوبصورت ٹھو ارلی پہلے شپیت لیت دیر سے جوتا ہے ٹھیل ایلوٹ زیدہ وینیش ایلیٹل کم ہنگری ہنگری بھوک زٹ فل سیر ہوا یا سیر ہونہ یا پیٹ بھر جانا فل ہو جانا جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں بلکل فل ہو گئے ہوں میں بہت زیادہ کھانا کھا لیے وہ ہوتا ہے ڈوج میں زٹ او اونچہ ہائی ٹیف ڈیپ یا لو نیچہ ہاٹ ہاڑ سخت وائش سوفٹ نرم گروس بگ بڑا کلائن سمال چھوٹا شٹارک سٹرانگ مضبوط شواخ ویک کمزور ریکش ڈیٹی گندہ زوبہ کلین صاف دیکھئے یہاں لفظ استعمال ہوا ہے یہ زوبہ جو میں نے آپ کو کہا تھا صاف اور وہاں کلاکہ بھی ہم نے صاف لکھا ہوا ہے اس لئے میں نے آپ کو یہ کلیر کر دیا ہے اس کلاکہ مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا شک نہ ہونا بعد میں خلائش ہارڈ ورکنگ مہنتی فاول لیزی کھل نیت نائس اچھا بیوزے اینگری ناراز نس ویٹ گیلا ٹروکن ڈرائی سوکا ایسٹا فس جو ہوتا ہے پہلا لیٹسٹا لاسٹ آخری ناکٹ نیکٹ جو ہوتا ہے ننگا بیکلائیڈیٹ کلووٹ ملبوس یا جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے بیکلائیڈیٹ لوستش فنی مزایہ ٹرورش سیڈ غمگین ہیفلش پولائیٹ شاہستہ انہیفلش ایمپولائیٹ کرخت یعنی جو جس کا لہجہ سخت ہوتا ہے وہ جو سخت لہجے میں آدمی بات کرتا ہے جو اس کو کہتے ہیں انفرینڈلی ہوتا ہے ونہیفلیش ہوا بھی کہتے ہیں انگسلش درہ ہوا میوٹش بولڈ بہادر انٹریسانٹ انٹریسٹنگ دلچسپ لانگ وائلش بورنگ اکتہت والا یا بورنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بورنگ ہو یہ بورنگ ہے موضوعی یا کتاب یا فلم اس کو کہتے ہیں لانگ وائلش اکتہت بورنگ سوفریدن سیٹسفائیڈ مطمئن انسوفریدن ڈس سیٹسفائیڈ غیر مطمئن بیکویم آرام دے کمفرٹیبل انبیکویم انکمفرٹیبل بے آرام لیڈیش سیگل کموارا فہہیراتیت میریٹ شاہدی شدہ آلٹ اولڈ پورانہ موڈین موڈن نیہ ایرلیش کیا یہ لفظ ایرلیش ہونیسٹ ہونیسٹ ایماندار ان ایرلیش ڈس آنیسٹ بے ایمان بروف سٹیٹش ایمپلائیڈ برسر روزگار جو آدمی کام کر رہا ہوتا ہے وہ بروف سٹیٹش ہوتا ہے آربائٹ سلوز ان ایمپلائیڈ جو بے روزگار ہوتا ہے جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا جیسے جرمن میں کہتے ہیں کہ وہ آربائٹ سلوز ہے یا میں آربائٹ سلوز ہوں جو آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے یا دوسرے کو کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی کام نہیں آج کرتا شلاؤ کلیور ہوشیار ڈم سیلی بے وکوف بیٹا بیٹر جو ہوتا ہے دیکھیں آر کو جب آر آخر میں آتا ہے میں نے بہت شروع کی لیسنز میں آپ کو بتایا ہوا ہے تو پھر اس کو ہم آگ کی طرح پرنونس کرتے ہیں بیٹا ڈوچ میں اور یہ بیٹر ہے تلخ لے کا ٹیسٹی مزیدار فریمڈ سٹرینج آج نبی بیکنٹ نون پہچان یعنی جس کے ساتھ ہماری جان پہچان ہوتی ہے جس کو ہم پہلے سے جانتے ہیں وہ ہمارا بیکنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیکنٹ ہے اور جس کو ہم نہیں جانتے وہ ہمارے لیے فریمڈ ہوتا ہے فریمڈ ڈوچ میں کہتے ہیں پھر آخر میں یہ دیکھئے آپ کی سہولت کے لیے ہر لیسن میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور زیادہ سے زیادہ آپ لرن کر سکیں آپ اپنی لینگویج کو امپروو کر سکیں یہ ایڈجیکٹیوز کے ساتھ پھر یہ ہے کہ جیسے آپ نے انگلش میں پڑا ہوگا کہ یہ سمپل اس کی پہلی سٹیٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد کمپیریٹیو اس کا موازنہ کیا جاتا ہے پھر سپر لیٹیو پھر سب سے آلہ درجہ کی ڈگری یعنی تین ڈگری ہیں پہلے نارمل پھر کمپیریٹیو پھر اس کا موازنہ پھر اس کا بات سپر لیٹیو اس کی سب سے بڑے درجہ کی ڈگری کیا ہے جیسے good, better, best آپ نے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے انگلش میں اسی طرح ڈوچ ایڈجیکٹیوز جو ہیں ان کی بھی یہ درجہ ہوتے ہیں بہت سے الفاظ کے یہ چند یہاں لکھتی ہیں جو زیادہ important ہیں زیادہ use ہوتے ہیں تاکہ آپ کو وہ بھی پتا چل جائے جیسے یہ ایک لفظ ہے وہ پھر کمپیریٹیو ڈگری میں اگر استعمال ہوگا تو کمپیریٹیو میں یہ ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے ar پلس ایڈجیکٹیو اینڈنگ وہ ar کے ساتھ ختم ہوتا ہے کمپیریٹیو ڈگری میں اور اگر جو وہ سپرلیٹیو ڈگری میں چلا جاتا ہے جیسے good, better, best آخری میں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے stay کے ساتھ stay پلس ایڈجیکٹیو اینڈنگ یہ ڈوچ کی بات کر رہے ہیں انگلش میں 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 نے کہا ہے good, better, best تو ڈوچ میں کیا ہوتا ہے وہی good, better, am besten دیکھیں stay کے ساتھ am besten gan liba am liebsten یعنی good آپ کو پتہ ہی ہے gan toyara am toysten dunkel یہ سارے ابھی ہم نے پیچھے پڑے بھی ہوئے ہیں ابھی ہم نے اسی لیسن میں یہ سارے پڑے ہیں ان کے معنی بھی پڑے ہیں یہاں ہم ان کی صرف ڈگرییاں پڑھ رہے ہیں کہ normal state میں پھر comparative میں پھر superlative میں اس کو کیسے پڑھنا ہے dunkel dunkelah am dunsten yung yunga am yungsten warm vema am yungsten bright brighta am brightesten hybsh hybsha am hybssten hoch huya am hybssten تو یہ ہیں adjective کی ڈگرییاں بھی ساتھ اس کے درجے comparative میں اور superlative میں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن جو کہ grammatically بھی اور vocabulary کے حساب سے بھی examination کے لیاس سے بھی اور اپنی language improve کرنے کے لیاس سے بھی یہ بھی بہت important ہے امید ہے آپ کے لیے یہ بھی بہت helpful ثابت ہوگا آپ اس سے بہت کچھ لرن کریں گے بسم نکسن مال چوز موسیقی